السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو آج ہم اپنے چینل خطبات حق پر آپ کی خدمت میں بیان دے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے توحید باری تعالی جس کے مقرر ہیں خطیب زشان خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا سید محمد اسماعیل شاہ صاحب قازمی دامت برکاتہم العالیہ اوہ سب مل کر سنتے ہیں شاہ صاحب کا بیان جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور میں بیان فرمایا سن انیس سو اٹھانوے اوہ سب مل کر سنتے ہیں توحید باری تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن کال يرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا بسم اللہ الرحیم وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاءُ الْحَمْدِ بِجَدِيهِ جَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ بِجَدِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْبِیرُ مِنْ قَلْمِي مِنْ عَلَانُ مِنْ نَمَازُ مِنْ حَيْنَامِ الْحِي سِمِلَا نَامِ مُحَمَّد تَقْبِیرُ مِنْ قَلْمِي مِنْ عَلَانُ مِنْ نَمَازُ مِنْ حَيْنَامِ الْحِي سِمِلَا نَامِ مُحَمَّد حَيْنَامِ الْحَي سُمِلَا تم فرماتے تے یہ آدم کہ وجہ خلبِ بری میں لکھا ہوا عَلصُوبہ پہ مِنَا نَمِ مُحَمَّد ذوق شوق اور محبت نہالبるکت وسطہ بلند وازد بروسری اللہ حُم سَلَّا حَيْنَامِ الْحِي سِمِلَا واجب اللہ اکرام جملہ علماء کرام مکرم محترم معظم دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں ملک دی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود دی ترفو سالانہ اجتماع سے روزہ ماز اللہ پاک دی رضا وقت مناقب کی تاگے این ایک میلک میں آجز با کسا آباب دا چل آمنا مل بانا اللہ اپنی بارگاہش منظور و مقبول فرماؤن بغیر کہیں تمہید دے میں اپنی گفتگود آفاظ ایک حدیث پاک تو کرنا چاہنا اور میں ضرورت حیثاں کہ انشاءاللہ جلے چنگ لمحات اپنی گفتگود جانی جاسی انشاءاللہ میری گفتگود اکثر حصہ یا اللہ دا قرآن اسی یا سوڑے محبوب مٹھے مدنی سہیں آمنا دلال دا پاک فرمان اسی میں وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ قرآن پرسا سہیں دا فرمان پرسا لیکن تُسا جنود تے خاموشی توڑو برکت وقت تے ذوق شوتنا لکھندہ تشانی نا محبت نا لکھیا تو سبحان اللہ علماء موجود ہیں تُسا عباد بھی رزانہ جلسے سوئے والے حضرات پر شریف فرماؤ میں اپنی گفتگود اغاز ایک ہٹ حدیث پاک پیان کرنا چاہنا پوری توجہ نال ابتدائی تمہیدی حدیث پاک زین نشین فرماؤ تاکہ بعد دی ساری گفتگود آسانی نال زین نشین پھیوے سوڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سرکار فرمائے محشر دلی جلے جنتی لوگ جنت دے اندر داخل تھی ویسن گناہ گار کفار مشرقین جہنمی جہنم رسید تھی ویسن اذا دقلان جنتی جنت دے اندر تے بدنصیب جہنمی جہنم دے اندر پہنچ ویسن ای جدیتو بار اللہ پاک جنتی لوگا کو ندا دے کے سب کے رب فرمیسن یا اہل الجنہ او جنتوارو سارے متوجہ تھی کہ بیت لبا آجزی انکساری ناراض ترسن جی باری تعالیٰ سوڑا رب کیوے یاد پر میں اللہ پاک جنتوارو میں رب کیا کو جنتی عطا کیتی ہے جنت دے سارے نیمتہ دے چکا سر سبیل دے چشمے مہین دے چشمے رحیق دے چشمے حمر و غلمان جنت دے پھلا دے بہارہ پر اندر مل چکی ہے جنت والوں تُسا جنت دی زمینت میں خدا بے مہمان ہوئے میں اللہ آف آج خود تولہ میز بانا میں رب پچھ گا ہم تریدون شئیم عزیدکم میرے مہمانوں کو بئی خیادی لوگ ہوئے کوئی زورت ہوئے تُسا منگو تارے منگل ایک دیر ہے میں نے اتا کرنے کوئی دیر نہیں جنہاں درامہ کو سمجھ آنی پیوچھیا سبحان اللہ جنہاں کو سمجھ نہیں ہے سارے جنتی آج کے حسن باری تعالی جنت اچھ آگے اللہ نے یہ کیا منگو ہر شیعت مل گئی ہے اتھا کھیر جنہرا ماخی جنہرا شرابن تہورہ جنہرا سلسبین مائین رحیق دے چشمیں بڑا بڑا عجیب پرندیا جا بہارہ پھلا بھی عجیب کیسیت رب ہر شیعت مل گئی ہے خانپور دے سلانہ جلسہ دے اندر آمن والوں جملہ نوٹ کرو رب سمجھتن جنت والوں تو سابہ ہر شیعت مل گئی ہے میں اللہ تک نعمت دے مل گئی ہے جلسہ دے جنت کنو آلہ جنت جہاں سارے نعمتہ کنو آلہ سارے حیران اللہ نہیں ہے او کے لی شیعے ہیں اصلا تا جنت جنتی منگویہ سے تغبتا کا او کے لی شیعے ہیں جلسہ دے جنت کنو بھی آلہ جنت جہاں سارے نعمتہ کنو آلہ رب سمجھتن ہاں ایک نعمت ہے جلسہ دے جنت جہاں سارے نعمتہ کنو آلہ عرفہ بھلم دو بالا او نعمت ہے میں اللہ دا دیدار او نعمت ہے میں اللہ دا نظارہ او نعمت ہے میں اللہ دے زیارتہ او نعمت ہے میں اللہ دے انوارات تحت جنلی آت کو دیکھنا فرشتوں ہجاب ہتھو پردے اٹھاؤ سارے جنتی میرے مہمان میں خدا اجاب میز مان اپنے مہمانہ تو مسکرانا ہویا اپنا دیدار کرانا چاہنا سبحان اللہ اللہ بھی کس میں نہ میرے کوئل الفاظ نہ پرے کوئل فاہم و فراسط میں کنے سمجھانا تو سا کنے سمجھو جو اللہ دے دیدار کا کیا مجھا ہو سی ایمان والوں جہاں مومن مرک مومنہ عورت دی نظر ہوئے سامنے خود اللہ دا دیدار ہوئے سبحان اللہ رب دا دیدار اگر سوپ جو بیٹھو میں اکنا چاہنا یوسف علیہ السلام اگر دا دا سونا حسن دا باد شاہ آج و قرآن حسن دے پرانے گا دے سالہ مٹھا مدنی آمنہ دا لال پیش واتا سونیا دا سردار ہے سارے بولو میں بلوامنا چاہنا یوسف ہی سونا آمنہ دا لال بھی سونا پر انہ سونا کو پیدا کرن والا حسن دا خالق آپ کتنا سونا ہو سی حسن دا خالق کون ہے اچھی آتو چاہ اللہ کون اللہ نا ترائیڈینڈی تیاری کر دے جلسہ سونا ہے اللہ دی رضا وستے سفر کیتے ہوئے دھوپ گرمی برداشت کیتے ہوئے تے رب دا نا گندے شرمان دو گال ججدی نہیں پورا مجمع زوک نہ لکھے اللہ اے کوئی عام جملہ نہیں جلا تو آپ لکھ رہنڈا پیا نسونے رب پاک دا ذاتی نا ہے ہی نیک میں تل دا صدقہ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرماؤے اللہ ہر دکھ دور فرماؤے عشق نہ لزوک نہ لدی گرج نہ لکھ سارے بولو اللہ حسن دا خالق کون برکیہ کب کائنات دا خالق کون زوک نہ لکھ بولو پیدا کروالا کون اللہ هو اللہ الذي لا الیلہ الا اللہ عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم میں رضانہ الحمدللہ سفر کرےنا رضانہ بلےنا میں تھکرات سرزوک نہ لکھو سبحان اللہ رضانہ هو اللہ الذي لا الیلہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن 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 العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عن ما يشركون هو اللہ خالق هو اللہ خالق اخا انت مدعف عبدالسیو قالت مالا بنا trick مانا حاجان اگر گیا اللہ دیکھنا vad کہا را تو اپنے قوتنا بھی ہمار والا کون دیدی روشنی را جے تناتے اگھے دے قابل کون جے خدا پاک تو سمجھنا چاہدو کون تھبا کتابہ دا پہنڈی لوڈ نہیں لگ پاک تو سمجھنا چاہدو آمن کو رئیسا جاوہ خانوں اتنے دارو اپنے سال دے والا کنے اے جے ناہوئی تاکھ اپنے جسم دے وال کرو اپنے بدن دے وال کرو اپنی جان دے وال کرو پلید دوں پانی جا کتریا کنوں تے کونے کون سونا انسان غاو والا کون غلاقت سماوہ دیوال اغو و دل حق تعالا تعالا عما يشرکون خلق الإراثان من نطفا فایذا هو خصیم مبین والانعام خلقها لکن فیها بسق و منافع و منها تأكلون و لکن فیها جمال حین تريحون و حین تسحون و تحملوا اسکولتون یا بلد لن تكون باردیه یا بشک اولا افس اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَوْتَبُهَا وَزِيْنَا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَنُنْهَى جَائِرَ وَلَمْ شَاءَ لَهَبَاكُمْ أَجْمَعِيرَ ياربوكم وصاعدنا عبدك عليكم یار چھکے لولو پیدا کرو والا کون اگر ذاکت میں سے ہوں خالت بھی اللہ کے چائنا تو اپنی قدرت نہ اپنی مرزینہ سلام والا بھی نہ تیڑی گلی پکے نہ میڈی گلی پکے اپنا چھکلا ساگر فرمانو والا کون بڑا عجیب لمحے نو نبیر اببہ ابراہیم خلیم اللہ بیتا اسماعیل ضمیح اللہ باق بحق کے چھوڑی ہے بیتے دردن حاضر کیتی ہے اببہ نہیں چاہتے جو چھوڑی چلپوے بہت نہیں چاہتے جو چھوڑی چلپوے اچائے گا نظریات کی اصلاح کرو سنیو اترے برے سلالہ جلسہ دے اندر اچائے گا نظریات کی اصلاح کر کے بنو میں ملوڑے رسول تے رہکے علماتی موجود دیئے چاہتا جو نبی چونل جو چھوڑی چلپوے ایک خدا بھی منشو جو نہ چلنے بلا کر چھوڑی نہیں چلنی جلال اچھلینا کے آتے چھوڑی کیوں نہیں چلنی میرے اللہ نے بے جان چھوڑی کو روے تو عواز انداز انقام قوتے گویائی ترسے سکن لمری سے چھوڑی بار کے آدیے سی خلیل ادو تا خلیل دا حکمے جو جلدی چل اونو رب جلیل دا حکمے جو خبردار چلنے بیجازت نہیں آتا خلیل میں بے جان چھوڑی وہ حبنا نہیں پھٹ گیا ادو خلیل دا حکمے اونو رب جلیل دا حکمے آتا خلیل میں نہ چل کے نہ چل کے ثابت کرنا چاہ دیا جسائی مخلوق مخلوق بھی مرزی لاز نہیں چل دی مخلوق تو اپنی مرزی لاز سلام علمالہ سنے تنہا خالے کون اللہ سمجھو ایک بھی علم ہے نبی بری عظمت والا ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر والا نبی چاہتے جو پتر بچ والی اللہ فرمے دے غرق تھی اللہ نبی بری عظمت اللہ 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 اوہ سونے جے کڑے کے مصر جاہور فرنگلیاں کتوے مر آمنا دلال واللین یا ذلقہ مالا حسنہ جمال دب بے پناہ شاکارے اتنا سونہ اتنا سونہ جے کڑے کے رد مرضا پر یا جدنا کتوہ چھوڑے یار سعید حسنہ جمال ہوتے درمی کو دیکھو سعید حسنہ جمال ہوتے ایک دار کرنا چاہتا تصورے سے سارے حضرات علماء بھی موجود گئے روخ مصطفیٰ آقا دے چہرے انور ذرائی میں تصور دے موجود سنیدہ روخ پاک سامنے والا کھا چلا سناؤ روخ مصطفیٰ دے اندر اتنا نورہ اتنے انوارات و تجلی آتن حسنہ جمال تے وجات دے علماء ہت لکھ چلی ہزار صاحب آخر میں مل جدا آقا دے دیدار دے ارادے نال روخ مصطفیٰ دے نظرہ جمع دے ہوتے ابو آقا دے مبارک شہرہ بھی چھو نور جا کنہ اتنا ہوں جو ساری حق ساری دید رسول اللہ کے چہرے پاک دے حق جمع دی نہ ہی دید تھا دی نہ ہی نظر پھک دی نہ ہی سمیو جنہ کو پیر دے تم سونج کنے کو اتنے کو ولک جھکے سی تا دے نظر نہ ہی قوت بسارت نہ ہی دید دا والم لہا حق لکھ چلی آزار صاحبہ فرمینل رسول اللہ کے رخ ببارک دے انہیں جنہیں نگاہ جمع دیا سے ابو نور اس رہا جو سر نظرہ حضر خوصلے جھک لے جا سوجہ کی مداری نہ ہی کئی صاحبی دے اندر کئی صاحبی دے اندر صاحبہ نظر نہ ہی کئی صاحبی بڑی دے اندر تک کہ رسول اللہ کے چہرے پاک دے نظر کر گا سنو ماں سوائے تو صاحبہ بے یہ خوش نصیب سیدنا ابو بکر صدیب یہ خوش نصیب سیدنا عمر فاروق شیخین رضی اللہ تعالیٰ انہما انہ دو دے اندر تاب نظر دیا لمحا قوت بسارت دیئے جسی لیتھائی یہ دو حل جنہ رسول اللہ کے چہرے پاک دے میں نگاہ جمال انہاں بڑی دیر جاؤں ان کے مدے گھن کے دیدار تنگے رہے آہا سبحان اللہ آئے آقا دے دیدار دا کیا عالموسی نہ میرے کوئر الفاغ نہ تارے کوئر ساہم و شراطت کیا سنجاوا محبوب دا دیدار اگر مترجے ہو سعید چہرہ پاک حکم لفظہ کے جو حسن جمال ہا دونجھا جملہ نہیں ہونا چاہنا محبوب دے روخ مصطفی چہرہ پاک آقا دے مقدس چہرے حسن جمال دے نال نال شہانہ رو بہا تبرجو رکھے دا استفادل اگرہ جمال تصور آتے رو بہا میں دلے روخ دے عالم ہا میرے محبوب دے غصے نال اگر دیکھے نال اگر دشمن ہے جو کم بڑھتے دے گا تو مشہور واقع ہے تو سا علماء کریں سنگو میں بھی اپنے امبادے ہم ڈال کر رکھ تلوار چاہ کے میرے محبوب بیندے جو پہ ہم درخ دنال تلوار نٹکے رہے ہیں خاص سامتے بے تکلفی سادگی دعالم ہا دور کریں یہودی دی نگاہ پہئیے بھجتہ بھجتہ آئے بڑا موقع ہے اگوار کریں نام پہ سا یہودی آکنے مشرکہ کھنے یہودی آکے تلوار لہائیے یہودی محبوب کو جگہ جگہ آکے ہوئے ریٹے آدھے یہودی آدھے تلوار چاہی کرے خانپور نے سنیو اگر سمجھ سے دو میں جملیہ کلو پہلے آکھنا چاہنا میرے محبوب میں روب نال صرف یہودی کو لٹھے انہیں روب نال لبو وردی نگاہ در روب سعیت تک کے لٹھے یہودی آدھے تک کے لٹھے میرے محبوب میں تک کے لٹھے حدیث پاک جانے صحیح طرح دفعہ فرمائے اللہ 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 بچامر والا کار یار سارے رول پہ بچامر والا کار اتھے ایڈو چیزہن پوری توجہ کو جاکھنا چاہنا پوری توجہ اتھے ایڈو چیزہن ایڈو آقا دے چہرے انور در روب ہا انہوں اللہ دے نا دا جلال ہا یہودی تو تلوار چاہ کے خوشتی اقراج تلوار میں کھولے ایڈو محبوب دے چہرے انور در روب انہوں اللہ دے نا دا جلال اللہ دی کسنے روب تے جلال جرنے ملے یہودی کن بے ہتھو تلوار میں نے محبوب تلوار چاہ کی فرمائنے ہاں مئی امنو کم انی تے کن کون بچے سی جھو کہا بے آقا سنگا امی جو مسلمان عبدالعبیم حربان لقد جاتم رسول من آفسکم عزیز علیہما آمدتم حریص علیکم بالمؤمنین بالمؤمنین وغوف الرحیم اٹھائیں گے باللہ حسن دا خالق کون یوسف علیہ السلام دا خالق کون چھتے بولو کون رب دا دیدار رجو سنیا جلے جنت دی زلین تے پردے حق سل ہجاب اچسل جنتی مرد تے جنتی عورتا سامنے اللہ بے بے نسل بے نسال بے پناہ اپنے جمال دا نظارہ کرے فل میں پڑھے روایات دے اندر ہزار سال تک ہزار برس تک کہ جنتی دی پلک نہ جبکسی اکھ نہ جھمکسی ہر جنتی جم کے ٹھٹ کے ہزار سال اللہ بے بار کرنا رہتی رب دے دیدار دی تلق پوچھتے والا کلیم کلوچہ پوچھ وواعدنا موسا ثلاثین لیلا واتممناها بعشرین فتم ميقات ربه اربعین لیلا وقال موسا لأخیه هارو نخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین ولما جاء موسا لنیقات ما وکلمه ربه قال رب ارینی رب ارینی رب ارینی اعظر اليک قال لا ترانی ولكن اعظر الي الجبل فان استقروا مدانه فسوف ترانی فلما تزل ربه من الجبل جاء له دده وخر وموسا سرقا فلما فلما أساقا قال سبحانك 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 ثبت اليک وانا اول المؤمنين فان استقروا سنیاو لیکن نبی سیندہ پر غار ناز کرو سونے نبی سیندہ میں ایک ساند چیزا ہیو جنادہ دیکھا عبادتے اللہ والو بیس اللہ خانہ کعبہ دی زیارت عبادتے سبتیل والاقل والسانی کلام واللہ قرآن پاک دی زیارت عبادتے نوجواناں 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 وازو نسیحت دی میں خلندے کو سلانہ جلسہ دی اندر گیری تقریر سنوالو سنیاو جمیت کعبہ دی زیارت عبادتے پیو مادے چہدہ دی دارنی بولو چاہ دی دارنی وقوان ربکا اللہ تابدو اللہ ایجوہو وبالوالدین احسانہ ایجوہو ایجوہو موسیقی بول من الرحمہ وقوان رب برحمہما تناب بیانی صدیرا ربکم اولن بما في نفاتكم ایجوہو ایجوہو فإن لہو كان من الانوازین غفورا وآتذ القرب حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبرل تبنیرا ان المبرلین جانو اخوان الشیاطین و جان الشیطان لربی کفورا بھاوے حاجی ہمیں نمازی ہمیں لمبے لمبے سجدے کریں جو متے دے میں ہوا پہلنی لمبے لمبے قیام کریں جو کھڑے کھڑے عبادت ریاضات جو پیر سجدنی جتنا نمازی حاضی ہونے جے سکی ماں دا گستاخ ہوئے اما دا ناثرمان ہوئے جے سکی ماں پلو دا دلیتا اللہ دی قسمیں بکھے نبی دا سمانے زندگی دیا سارے نمازیں نیکیا تیرے مو تے مار کے تک جانم دا بل بڑایا ویسی بلکہ ہی تھے یہ ایک بہی نویت ہمیں اللہ ذہن اتفاتی ہے سنو چار آدمی ایسے بدنصیبن واضح نصیب سنوالو چار آدمی ایسے بدنصیبن جنہ کو جنب دی خوشبوئی نصیب نہ تھیسی مرے متے معبوب آقا دی شفاعتوی نصیب نہ تھیسی آقا جلالد بیتے ہم غیز غزبت غصر بیتے ہم چہر انور سرخہا فرمائے صحابہ ملی امت کو پینام پوچھو چار ایسے بدنصیبن ہمیشہ جہنمی ہمیشہ جہنمی ہمیشہ جہنمی جنب دی خوشبو نصیب نہ تھیسی مرے متے معبوب آقا دی شفاعت نصیب نہ تھیسی چیفانی کل گل صحابہ جا نعبو و خسرو منہم یا رسول اللہ آقا برباد کے زلیل کے مارے گئے یو نام العب جنب دی شفاعت کنے معروم جنب دی خوشبو نصیب نہ تھیسی آقا کون فرمائے لا یدخل الجنب پہلا بدنصیب جنب دی خوشبو نصیب نہ تھیسی میں آمن دلال شفاعت نہ کرسا او بدنصیب بے پیو مادا نا فرمان پیو مادا اللہ توبہ دی توفیق تعاف فرمان اچھی آمینہ کھچا بھولا بجڑی اممہ دے قدمے دھائپو آکھے خانپور کا جلسہ سونایا شاہ سے اب سکریرے چاکے جو مال اراد ہو میں زندگی جانا سارا لے چاہ دے کارن رکی اممہ کھو منع اب بے کھو منع پیو مادا نا فرمان جہنمی وقت نہیں شارع جملہ لے کے ختم کرنا چاہنا ولا کم مارو سوڑے نبی صلی فرمائے جوہری جوہری جوہ کے درمالا بغیر توبہ دے مرے جہنمی ولا من نانو علماء جی موجود کیے چاہ دا احسان کر کے احسان جرمان والا احسان جتنا مر والا بھی جہنمی ہے جہنمی ہے میں مکھے نبی فرمائے چوتھا بد نصیب جب جنبی خوشبو نصیب نتیسی میام نہ درار شفاق نہ کرسا او بذ کرداری وے شرابی شرابی یا کل نشئی بھنگی ہووے چرسی ہووے حسیمی ہووے سنیا مکھے نبی دا پیغامی دے تھوڑی پیوے تاوی حرامے زیادی پیوے تاوی جے شرابی بغیر توبہ دے مریا جنب دی خوشبو نصیب نتیسی او تینگی اللہ پانچی زیادہ دیداری باداتے کعبہ کوانتے پیوما دے چہرے دی سیارتی باداتے چوتھی گال والنظروا الابدہ الالن لے سورے نبی فرمائے نبی امتے اس قرآن حدیث بیان کروالے پرہاور والے علماء دی سیارتوی عباباتے یا تباسی نب دھوئے دے ہوتا ریواج نب آگے اگر جو ہکے دا کاش لائے آنا دھوئا موئے چوکر دھیندہ ہوتا مچھا کو وقت دیکھے تے دماغے چوکر آکے دھوئائیں نبکے چوکر لے جدید دور ہے نا ہکا دا کاش لے سی تے جاتا کیسی ہو جی چھدو مولویانے ملک دا بیڑے گھر کر دی سوناو علماء دی سالا تشرید لشانہ نبنو علماء دی کدر کرو علماء دی کدر کرو علا ان الولماء ویسدلن بیاء سوناب لسولے نبی سی سلمے ملی امت دا عالم دین دا عالم مل نبی دا وارس ملکے نبی سلمے علماء امتی تم بیائے بھلی اسراعیب ماشد دی جلے ملی امت دی علماء اللہ دی بار بار چاصر علماء دی پیشانی دی چو یہ نور چمکدہ ہوسی جو بھری اسرائیل دی نبی اللہ دی پیشانی کرے نور چمکدہ علماء دی زیارت عبادت ہے پنی شہ زمزم اللہ نصیب فرمانے ہوں چی آمین آتھو میں ملی امت دا یہ چوتر ریویت پڑھئیے کعبہ دی زیارت عبادت قرآن دی زیارت عبادت والدین دے چہرہ دی زیارت عبادت عالم دی زیارت عبادت زمزم در ایک ہر عبادت خانپڑیو ہر زیارت گھوڑ چھوڑا رب دی زیارت دا مزا کیا ہو جنہ زمین ہوئے جنت دی زمین ہوئے میرا عنوان نہیں جو جنت کہے ترحی ورسلے سے انشاءاللہ ہیت جملہ دینا لبنہ من مغلوات بیضا ولبنہ من یاقوتة حمراء ولبنہ من زمرضة خضراء ملاتو المسک حشیش والزافران سنیا جنہ دا سرش پہلی سنس فیاد موتین دی دو دی سنس سرخ یاقور دی تری جسن سب زمرض دی امبر تے کسطوری دی مارتو سی حشیش والزافران گراسی پلاک دے دو گنگلیا دے اندر سیر وقتے جنت دے اندر تری سیر وقتے گھاس دے پلاک ناؤتن زافران دے پلاکو سیر خانپور دے سلانہ جلسے دے شامیانے دی چھا تلے داندو جنت دے اندر جنت و فرداتے آنا تم کے دی چھا تو خود اللہ خدا پاک دا عرش جنت دی چھا تو سی ایک آیت دے کے عجازال شماع عاء صرور موضونها رجال ترجمہ سمجر والو اربی جرام سمجر والو معنا مصروم سمجر والو قرآن دا معنا ترجمہ سمجر كوم دا ہوسی ایش 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 ای عاء صرور موضونها متکئین علیها متقابلین يخوف عليهم موهدان مخلدون باکواب اور بائق وتأس من مئن لا يصدرون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولعم طير مما يشتهون وحمر النعين كأنثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لدور ولا تأثيمها إلا قيلوا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مقبود وطلح معفود وذل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرا لا مقطوع به ولا ممنوع وفرش مرفوع لا الا انشاءناهن لا انشاء فجعلناهن ابتارا هربا اطرابا لاصحاب اليمين زندگی باقی ملاقات باقی جملہ ذهن نشین کردنو جه رب دا دیدار چاہدو فليام العمل الصالح عمل اچھے کرو عمل اچھے کرو عمل اچھے کرو نماز دی پابندی رمضان دے روزے قرآن دی تلاوت علماء دی زیارت مدارت دی خدمت فليام العمل الصالح عمل اچھے کرو سنیو جه رب دا دیدار چاہدو وَلَا يُشْرِقُ نہیں پوچھے وَلَا يُشْرِقُ وَلَا يُشْرِقُ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَعَدَا اَقِدَبَا رَبُ ذَاتِ تِيكَ اللَّهِ صِفَاتِ تِيكَ اللَّهِ جِتُگَال شُّرُو تَيَلْتَي مُقَمْ چھےکے بولو خالے کون نا نا شیرک بھی نفی ایزا ربنا تھیسی چھےکے اکو اللہ بی مارا تشفار مر گارốt بے اولادات والاد وَلَا اَقِعُنُ یہ مفہوم ہے میرے سونے نبی دی ساری زندگی دی محمد دا میرے متے نبی سمجھایا دل جمع میں ہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا لا این جو عالمی بڑھ دی اتنا بڑھ سکے جنہیں واپس رہے سو الہ کے تمسرہ کرے سو یار حضرت جرخانسی صاحب جرخانسی صاحب کمال جو تھی گئی مثالہ ترک جن عجیب کیسی یہ تی پورے والد سارے علماء تشریف کے میں وہ خوش تھی سو تے کھٹی کھان دے کوئی بد نصیبہ کیسی یار چلنے ہیں تو پیرہ کو نہیں منے دے چپ جو بے کو متغیر کو تعلید ہے مردمہ کا مرونی ہے خدا دی قدرت برحق نبی دا مجزہ برحق پیر ولی دی کرامت بھی برحق کے سن سے نقص بن دیا برحق تادریہ برحق چش دیا برحق سور وز دیا برحق پیرہ دے قدمہ دے چاہا بزرگہ دے قدمہ دے چاہا میں درخواستی سب سے چھے پیر منے ماں میں او پیر منے ماں جنے قدمہ دے مرید آوے کہ مرشد پہلا دول سکھاوے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ نہ یا نہ مجمعت ہو ستیج تنو دا مغرب کا سارے میرے علمات یا قابل مجمعت میں اگر جلد ذکر کرے سوپ پیرہ والے ہو سوپ جلد چوب بات سو بے مرشد ہو سو ٹھیکے اور آپ ہی پڑھنے تے نالہ تے غور کرنے جو بے مرشد نہیں آیا پرے جلسے وے پیرہ والا سچے پیرہ دے کجمع دے چاہو پیر سکھے نالہ الہ الہ تھا بھی نہیں ایدہ مجموعہ بھی آتے کیا خرچ تھے کل میں دے خرچ کیا تھے کلیں زندگی باقی مسئلے سے جو پیر حسین با کیا خرچ تھی بہتر اللہ شاندہ بھیرا بہتر تنگوبان ہا گھرانا سارا دے کے بہتر مرشد بھی رسین پرے آیا اللہ الہ الہ اللہ الہ اللہ حسبي رب جل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ انوار محمد صل اللہ اللہ الہ الہ لہ لہ الہ اللہ اللہ لہ مقام ہے اللہ دون جہام ہے اللہ و جسم مقام ہے اللہ لہ الہ اللہ لا